بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بکرہ ہے جو قربانی بھی لگ جائے گا تو آج جو میں آپ سے ایک ونڈا شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ مختلف چار پنچ چیزوں سے خود آپ نے بنانا ہے تو وہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور کتن مقدار میں آپ نے شامل کرنی ہے تو اس سے جو ہے آپ کے بکرے قربانی کے ہو گئے یا آپ کے بکریاں ہو گئی یا آپ کا جو بریڈر ہے اس کو آپ جو دیں گے تو انشاءاللہ ایک تو اس کا وزن بڑھے گا اور وہ صحت مند رہے گا کیونکہ آج کل گرمی ہے تو گرمیوں میں پانی کی مقدار جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ بکرے اور بکروں کو جو ہیں پھلائیں وہ خود تو کم پیتی ہیں پانی بکریاں تو ہم مختلف طریقے استعمال کر کے جو ہے پھر اپنے بکروں کو جو ہیں وہ پانی پھر زیادہ مقدار میں پھلاتے ہیں تو بکریاں جی خالی پڑا ہے بکریاں ہماری آج کل چرائی پر جاتی ہیں گندم کے ہماری کٹائی شروع ہو گئی ماشاءاللہ تو وہ جہاں پہ بھی ہم ترشل لگاتے ہیں وہیں پہ وہ ہماری بکریاں پھر جاتی ہیں تو وہ چارہ آتی ہیں تو وہ گندم کھاتی ہیں تو وہ گندم پھر آپ کو پتا ہے کہ بھی کتنی فیدہ مند چیز ہیں ان کے لئے تو چلتے ہیں جی آج آپ کی طرف میں آپ کو پھر بتاتا ہوں یہ جی بہت لئے فراج ہیں چیزیں ہیں اس سے ہم نے اپنا خود اورگنیک ونڈا بنانا ہے ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ میں پھر آپ کو بتاتا جاتا ہوں یہ جی پہلے نمبر پہ ہے کھل سرسوں کھل سرسوں کا جی آپ کو پتا ہے کہ اس میں آئل ہوتا ہے اس میں آئل کی مقدار وافر مقدار میں ہوتی ہے کیونکہ ایسے ہم سرسوں کا آئل بھی نکالتے ہیں تو اس کی جو کھل بچ جاتی ہے اس میں بھی آئل ہوتا ہے اور یہ اس پروٹین کا بھی بہت بڑا سورس ہے تو اس سے بکرے کی جلد وہ چمکدار ہوگی بال اس کے چمکیلیں ہوں گے اور بکرہ سیحت من ہوگا اسی طرح آگے یہ جی یہ اس کو ہم جو ہے کرا بولتے ہیں ٹکڑی کرا چنے کی دال کے جو ٹکڑے وغیرہ بات جاتے ہیں تو یہ اس کا ٹکڑی کرا ہوتا ہے یہ اس میں شامل کرنا ہے تیسری نمبر پہ جی یہ مکعی کا آٹا ہے اور چوتھے نمبر پہ یہ گندوں میں پانچویں نمبر پہ یہ کھل بنولا ہے چھٹے نمبر پہ یہ ہمارے گھر کے جو ٹکڑے روٹی کے بعد جاتے ہیں تو یہ ہے اور یہ چھٹے نمبر پہ جو ہے یہ مکعی کا اس میں ٹکڑا بھی ہے وہ میکس کیا ہوا ہے ہم نے اور اس میں جو ہے وہ چنے کا چھلکا ہے تو یہ کرا اس میں یہ بھی ہم شامل کرتے ہیں تو یہ آپ پھر دیکھ لیں آپ نے جتنے بھی مقدار میں رکھنی ہے ایک بکرہ ہے دو بکرہ ہے اسی حساب سے ہم جو ہے فی بکرہ آدھا پاؤ کے حساب سے رکھتے ہیں ایک ایک چیز ہم وزن سارے چیزیں آدھا پاؤ کے حساب سے یہ سارے چیزیں میں نے آپ کو دکھانے کے لئے سمپل کے طور پر یہ سارے چیزیں اس میں ڈالی ہیں یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لئے اور ہاں یہ ساتھ میں اس میں ہم منرل مکسر بھی مکس کر دیتے ہیں اور یہ میٹھا سوڈا یہ بھی اس میں ہم مکس کرتے ہیں کیونکہ یہاں آج ہے تو یہ ٹاکسن وغیرہ کا بھی اس میں اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ کھال ہو گئے یہ سٹور کرتے ہیں ہم باقی مکئی وغیرہ کی بھی چیزیں ہیں یہ سپیشلی خاص طور پر یہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں ان کو اولی وغیرہ لگنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پراپر حفاظت میں نہیں پڑی ہوتا ہے ایسے گھر میں رکھ دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہم نے کیا کرنی ہے ہم نے مکس کر دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے پانی بھر دینا ہے اتنی ہونے چاہیے اس میں یہ دیکھیں یہ پانی کی سطح ہم نے یہاں تک رکھے جتنا بھی اناج ہے اس کے اوپر تک یہ پانی ہونا چاہیے یہ دیکھیں تو یہ اس میں جو کھال وغیرہ ہیں وہ سارے پھول جائیں گے اور یہ بالکل برابر سطح پہ آ جائیں گے اور پانی کی اس میں بافر مقدار سمجھیں شامل ہو گئی ہے تو یہ جتنا بھی پانی ہے اس میں یہ سارے کا سارا بکرے جو ہم وہ آرام سے پہلے پی جاتے ہیں پھر اس میں جو مکس ہوتا ہے جو جذب کیا ہوتا ہے اناج نے پانی وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ بھی سارے کا سارا اناج کے ساتھ پی جاتے ہیں کھا جاتے ہیں یہ اس طرح جو ہے پانی ڈال کے آپ نے اس کو کم از کم ساری رات آپ نے بھگو کے رکھنا ہے یا آپ صبح دو تین چار گھنٹے بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور جب یہ آپ کھلانے لگے تو بلکل اس میں آپ نے ہاتھ سے بلکل مکس کر دینا ہے ایسے ماند لینا ہے میں پھر آپ کو اس کے بارے میں دکھاتا ہوں ان کو کھلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ہم اس کو لبکہ بولتے ہیں یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں مختلف اناج ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس میں ہم پانی میں مکس کر کے رکھتے تھے ہیں اس میں جی یہ دیکھیں دال چنہ ہے ٹکڑی جسے بولتے ہیں کھل بنولا ہے گندم ہے گندم کا دلیا ہو گیا مکعی کا آٹا ہو گیا اور اس میں چنے کا چھلکا اور ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا جو ہمارے گھر میں بچ جاتے ہیں وہ والا ہے یہ ساری چیزیں ہم ہم مزن لے کے مطلب کہ آپ کے میرے دو بکرے ہیں تو میں ایک ایک پاؤ کے حساب سے یہ ساری چیزیں ڈال کے پانی میں مکس کر کے رکھ دیتا ہوں پانی اتنا ڈالتا ہوں کہ یہ پانی یہاں سے اوپر اس کے آیا ہوا ہوتا ہے مطلب کہ یہ فل ہوتا ہے تو یہ بھی پانی بھی پی لیا انہوں نے اور یہ باقی جو اناج بچا ہوا ہے یہ اس میں بھی پانی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا کھا جائیں گے آرام سے یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس میں چار پانچ اناج مکس ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ تاکت و روانڈا بن جاتا ہے ویسے آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیوں میں بکرے جو ہے وہ پانی بھی زیادہ پیتے ہیں تو پانی زیادہ پینے کا بھی یہ ایک نسخہ ہے کہ بھی یہ اناج اس میں مکس ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا پانی اس میں جو بھی آپ ڈالیں گے وہ سارے کا سارا پانی بھی پی جائیں گے اور اناج بھی کھا جائیں گے بکرے کے اندر جتنا بھی پانی زیادہ مقدار میں چلا ہے جب وہ اتنا ہی زیادہ موٹا ہیلڈی اور صحت مند ہوگا کیونکہ پانی کی وافر مقدار ہوتی ہے اس میں تو وہ بکرہ سارا پانی پی جاتا ہے اناج کے ساتھ پانی اور اناج سارا کھا جاتے ہیں تو بکرے کے صحت ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ جی ایسا ونڈا نسخہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے بکرے کو میرے اندازے کے مطابق کم از کم دس کے جی ہر مہینے وزن اس کا بڑھائے گا انشاءاللہ کیونکہ اس میں پانی کی وافر مقدار ہوتی ہے تو بکرہ جتنا پانی پیے گا اس کا گوشت جو ہے وہ پانی سے بھرے گا اس کا جسم جو ہے وہ پانی سے بھرے گا تو یہ ہم اپنے دو بکرے ہیں ایک ہمارا یہ بریڈر ہو گیا دوسرا یہ ہمارا چھوٹا گھر کا گربانی کا بکر ہے تو اس کو ہم یہ کھلاتے ہیں ڈیلی کی بنیاد میں باقی سب چارے میں یہ لوسین ہے یہ پڑی ہوئی ہے تو یہ سب چارہ سارا دن یہ کھاتے رہتے ہیں اور ایک ٹائم میں ہم ان کو جو ہے یہ بندہ دیتے ہیں یہ اس میں سارے جو چار پنچ اناج میں نے آپ کو بتائیں ہم وہ مکس ہیں تو اصل مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بکرے جو ہیں وہ پانی زیادہ سے زیادہ انٹیک کریں مطلب زیادہ سے زیادہ پانی اپنے جسم کے اندر لے کے جائیں میرے اندازے کے مطابق یہ جو ایک ٹاب ہے چھوٹا سا یہ تقریباً کوئی دس لیٹر کا ہے یہ جو جس میں ہم اناج رکھتے ہیں تو دس لیٹر پانی آپ خود سمجھ لیں کہ بھی ایک بکری کو ویسے بھی جو ہے چھے سے سات لیٹر پانی ڈیلی کی بنیاد پر ایک بکرے بکری کو چاہیا ہوتا ہے تو یہ دس لیٹر پانی ماشاءاللہ یہ دو بکرے ہیں ہمارے تو یہ دس لیٹر پانی کم از کم یہ اس میں پی جاتے ہیں اور باقی الہدہ سے بھی پانی کا وہ ٹپ بھرا ہوا ہے ان کو الہدہ سے بھی پانی ہم رکھتے ہیں وہ بھی پی جاتے ہیں تو یہ بہت ہی کارامد اور قربانی کے بکروں کو فربا موٹا کرنے کے لیے بہت ہی کارامد نسخہ ہے اور اس کا اتنا زیادہ خرچ بھی نہیں ہے ڈیلی کی بنیاد پر آج تو ویسے بھی مہنگے ہو گئے ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں آپ مکس کر کے ان کو ڈالتے ہیں ہاں اس میں جو میں اہم بات آپ کو بتا رہا تھا اس میں جو ہے سوڈا ہم ضرور ڈالتے ہیں سوڈا جو ہوتا ہے کوئی ٹاکسن وغیرہ کیونکہ یہ اناج ہیں سٹور کی ہوئے ہوتے ہیں تو ٹاکسن وغیرہ کے بھی اندشہ ہوتا ہے تو اس میں ہم سوڈا لازمی طور پر ڈالتے ہیں اگر ٹاکسن بینڈر ہے تو وہ بھی تھوڑا سا آپ مقدار میں اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں ہم منرل مکسچر بھی ڈالتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا تو منرل مکسچر وہ بھی سارا اس میں کھا جاتے ہیں اور ہاں سب سے جو اس میں اہم ہے وہ ہے کھل سرسوں وہ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں آئل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے پروٹین کا اس کا لیول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ آئل ہی بن جاتا ہے یہ سارے کے سارا ٹکڑے جو ہمارے گھر ہوتے ہیں پروٹین وغیرہ کے ٹکڑے بچ چاہتے ہیں وہ بھی تو آئلی گھیوالے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو اس میں بھی آئل تیل ہوتا ہے اور اسی طرح کھل سرسوں وہ اس میں ڈالتے ہیں اس میں تو ویسے بھی آئل ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم مکس کر کے دیتے ہیں تو بکرے کی چمک بھی آئے گی جسم پر اس کے بال وغیرہ جو ہیں وہ بلکل صاف ہو جائیں گے چمکیلے ہو جائیں گے اور یہ طاقت ان کی بہت بڑے گی اور ان کا وزن جو ہے وہ میرے اندازے کے مطابق کم از کم دست کے تو ہے وہ ضرور بڑھے گا انشاءاللہ تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سارے کا سارا یہ دیکھیں یہ ختم کر دیں اس نے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ